ڈال کے ہر طرح کا جو ہے غیر آئینی قانونی کام کر کے جو ہے اس کو کسی طریقے سے آئینی قرار دیا جائے اور میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ جب تک میں اس آفیس پر بیٹھا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے میری گاڑیاں سیکیورٹی واپس لے لی اس کے بعد انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں پورے میڈیا نے دکھایا کس طرح میرے جو ہے گورنر ہاؤس میرے آفیس کو مجھے وہاں پہ جانے سے روکا جا رہا ہے وہاں پہ سارے وہ جو ہے پنجاب پولیس کو گنڈا فورس بنا کے پورا جرگمال بنایا ہوا ہے میرے آفیس کو میں نے بار بار جو ہے انٹیئر منسٹر کو ان رائٹنگ جو ہے پھیج چکا ہوں میرا ملٹری سیکٹری جو ہے جو ہے ان کو انفارم کر سکا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس کو کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ ہمارے کامات نہیں مان رہی ہمیں ایف سی اور رینجل پروائیڈ کی جائے لیکن نہیں کیا گیا بالکل اور مجھے افسوس ہے کہ وہ ریلائز نہیں کہہ رہا ہے نانا صنع اللہ کہ اب وہ نولی کے درباری نہیں ہے وہ انٹیئر منسٹر ہے حکومت پاکستان کے اور میں عمر سیما کے طور پر نہیں میں نے بطور ایک گورنر پنجاب کے ان کو لیٹر لکھا ہے اور یہ میں نے لکھج لیے دیئے چیزیں تمام آئینی اداروں کو جو میں نے لیٹر لکھے ہیں تاکہ آنے وقت پلے وقت میں جب بھی کبھی اس بیرونی سازے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی جی ای ٹیز بنیں گی تو ان تمام لوگوں کا کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا کہ کس نے کیا کیا اس کرائیسز میں جب ملف کے اندر بیرونی سازش ہو رہی تھی سہولتکار جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے انہوں نے جو آئین اور قانون کی دھجیاں انہوں نے آئین سسلین مافیا نے اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ قوم کے سامنے پارلیمیٹیرین کا کردار آپ کے سامنے ہے کس طرح سے پارلیمان کی پہلا دستی کو کمپرمائز کیا اور سارے جو ہے خاموش بیٹھے ہیں کس طرح جو ہے پارلیمان کے ادل جس طرح پنجاب اسیمبلی وہاں فلور آف دہا ہوا کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ جو ہے پولیس کو اس طرح سے گلایا جو ہے گنڈا گردی وہاں پہ کیا جائے وہاں پہ ہوا وہ پنجاب کے بھی پارلیمیٹیرینز خاموش بیٹھے ہیں اسی طرح جو سیاسی جمعاتے ہیں ان کا کردار بھی آپ کے سامنے کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اندر ایک آئینی وزیرعالہ جو وہاں پہ کیبنٹ کی میٹنگ کر کے باہر نکلتا ہے اس کو ایک غیر آئینی جالی وزیرعالہ جو ہے وہ جو ہے پولیس اور سیول براکریسی کے زور کے اوپر ایک جالی نوٹفیکیشن کے زور کے اوپر جو ہے اس کے آفیس کے اوپر اور اس کے باقی وسائل کے اوپر کاپز ہو کے بیٹھا ہے اور سارے جو ہے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں میں تو ہی سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے آپ جیسا کہا کہ آپ سب کے ساتھ ہم نے عدلیہ کی تحریک میں سب ہماری کو رسدہ داری تو نہیں دی چیپ جسے سے افتغاز چودری صاحب سے یا باقی جو ججز جن کو ہاؤس ارس کیا گیا یا معذول کیا گیا تھا ہم لوگ نکلے اوام پھر مجبور ہو کر جب آئینی ادارے اور عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا تو پھر اوام نکلے گی سڑکوں کے اوپر کہ آئینی جو وزیر اعلیہ ہے جو حکومت ہے اس کو واپس اس کا جو اس کو اس کو واپس بحال کرایا جائے اس کے آفس سے قبضہ خالی کرائے کہ اوام کو مجبور نہ کیا جائے اس لیے میں یہ ایک دفعہ پھر معتبانہ گزارش بھی کر رہا ہوں اور وان بھی کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے بالکل اتنا لائٹ نہ لیا جائے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے یہ مزاق بن رہا ہے کہ وہاں پہ دو دو وزیر اعلیہ موجود ہیں جو اور یہ سارا سرکس جو ہے ایک جالی ایک غیر آئینی استیفے کے بنیاد بنا کے جو ہے یہ سارا سرکس بنایا جا رہا ہے اور اب گلتی پہ گلتی کر رہے ہیں ہماکت پہ ہماکت کیے جا رہے ہیں اور بجائے کے آہ گلتی کو درست کرنے کے جو ہے مزید سے مزید ہماکتیں کی جا رہی ہیں پرسوں جو ہے میری رپورٹ کے بعد جو میں نے آرٹیکل ٹو سری فور وانے کے تحت ان کو صدر پاکستان کو بھیجوائی کیونکہ جتنے آئینی داریں ان میں سے میں شکر گزار ہوں صدر پاکستان کا کہ انہوں نے اس کرائیسز کے اندر جس طرح سے میری حوصلہ افضائی کی اور مجھے سپورٹ کی ہے اس سارے معاملے میں کیونکہ میرا بھی ذاتی معاملہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں گا جتنے دن جس وقت تک جس گھڑی تک میں اس آفس میں بیٹھا ہوں موجود ہوں آئینی طور پہ جو مجھے اختیار ہے جو میری ذمہ داری ہے وہ میں نفاتا رہوں گا اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے میں حثمان بزدار نہیں ہوں کہ جس کو اپنے گنڈوں کے زور پہ اوپر جائے تو اسے دفتر چھین لو گئے اور وہ خموش کر کے گھر بیٹھ جائے گا میں وہ سیاسی ورکر ہوں جس نے اس ملک اندر چپس سال اس ملک کی ازاد عدلیہ کے لیے ازاد میڈیا کے لیے اس ملک کے اندر نظام ایک بہتر نظام کے لیے اس نے جد و جہد کیے میں یہاں پہ کوئی دہاڑیاں لگانے کے لیے تو سیاست میں نہیں اور نہ اس وجہ سے آئے ہوں کہ میرے پاس لوٹ مار کا پیسہ آگیا تو میں نے سیاست میں آنا تھا یا میرا باپ دادا جو ہے وہ وزیر اور یا وشیر تھا تو مجھے جو ہے سیاست میں آ کے اس گدی کو اپنی جو ہے پوٹیک کرنا تھا میں اس ملک کے اندر ایک نظام کی بہتری کے لیے ریفارمز کے لیے اصلاحات کے لیے تاکہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں آپ نے اگر وہ جد و جہد کی تھی تو اس میں ہم نے جہاں پہ ہم نے ججز کی بہالی کے ساتھ ساتھ ہم نے ہمارا جو مقصد تھا آئین اور قانون کی بالا دستی ہو غریب آدمی جو آج بھی عدالتوں میں رول رہا ہے اس کو انصاف مل سکے ہم نے تو نہیں کبھی ہم نے اتراز نہیں کیا اگر کسی نے اپنی طرحائیں بڑھا لی یا اپنے اور نیوسنس اس کی بہتر ہوگی اس پہ اس سے عوام کو کوئی غرض نہیں ہے عوام کو غرض ہے جو جو عوام جو ہے سڑکوں کے اوپر انصاف کے لیے جب جب آواز اٹھاتی ہے جب مختلف طبقوں کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو ہے یقینا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم از کام میرا تو حق بنتا ہے یہ یہ مطالبہ کرنے کا کیوں کہ میں نے ڈنڈے کھائیں میں اس ملک کے اندر آئین اور انصاف آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے عدلیہ کی بحالی کے لیے انصاف کی خاطر اور میں اپنا ہی جو اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہوں ایک اپنا ہی آئینی ذمہ داری اور کردار ادا کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حالات بلکہ سمیلر نہیں بلکہ اس سے زیادہ ورس ہو گئے دوزار سات سے آج ایک طرح صدر پاکستان جو ہے سمری جیک کرتا ہے بتاتا ہے کہ ایکسٹر آرڈنری حالات کے اندر آرٹیکل ایک سب سیکشن تیر کے تحت ان کے پلائر کے مطابق جو ہے میں یہ آفس ہولڈ کر سکتا ہوں اور مجھے اپنا قیدار ادا کرنا ہے ہم مشاورت کر رہے تھے کہ یہ جو آئینی بہران اور سیاسی بہران اس کا حل کیا کیا جائے برنہ میرے سے پہلے جو یہاں گورنرز بیٹھے ہوئے تھے وہ امرجنسی بھی لگاتے رہے ہیں اسیمبلیاں بھی توڑتے رہے ہیں اور یہ آپسن میرے پاس آئین کے اندر پہلے دن بھی موجود تھیں لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے ذمہ داری اور تحمل سے کام لیا انہوں نے پہلے بھی جب میرا گورنر ہاؤس پہ کوئی یرگمال بنایا میں نے کوئی ایسی چیپ پولٹیکل سٹنٹ کے لیے میں نے کوئی کال لی تھی عوام کو کہ آجاؤ آکر دس پندے بلا کر ایک دوسرے کے سر پھاڑ ہے اس لیے بھی کہ ایک تو میرے پاس وہاں کوئی فورس موجود نہیں میرے پاس وہاں ایک ملٹری سیکٹری اور دس مال نہیں موجود میرے اختیار نہیں اور وہاں پہ اندر فیملیز رہتی ہیں گورنر ہاؤس کے اندر پانچ سو چھ سو بچہ رہتا ہے میں ان کی زندگیوں کیسے رس میں ڈال سکتا تھا میں کیسے کوئی خانہ جنگ کیونکہ یہ جو سسنین مافی ہے کہ آپ سب قوم دیکھ رہی ہے یہ پوری جس طرح احساس کر کے اقتدار پہ قابض تو ہو گئے لیکن نہ ان کے پاس کوئی پولیسی ہے اور یہ عمران خان اور باقی جیسی قوتوں سے خوفزد ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اگر یہ لوگ گوپس آگئے تو ہمیں کسی اور ان کو یہ مجوریٹی مل گی اس دفعہ تو یہ ہمیں بالکل جدہ اور لندن بھی بھاگنے نہیں دیں گے ان کا اتصاب ہوگا اس لیے یہ حالات کو خانہ جنگی کی طرف لے جارہے ہیں بار بار مجبور کر رہے ہیں کہ یہ اب بھی آپ کے سامنے ہیں اب میں صدر پاکستان کس آرڈر کے بعد مطلب میں آئینی طور پر گورنر وہاں پہ جس طرح سے وہاں پہ قبض ہے میرے گورنر ہاؤس کے اوپر میں کس کو جا کے کہوں کیا میں کہوں ان دس مالگیوں اور اپنے ملٹری سیکٹری سے کہوں گے ان کو یہاں سے آؤ چل کے اور ان کے ساتھ جگہ حملہ کریں کیونکہ میں اگر گورنر ہاؤتا تھا یقین ان میں سفل سوسائیٹی سے اور باقیوں سے مدد کے لیے اپیل کرتا لیکن مسوکت ظاہر ہے میری ذمہ داری نہیں دی لیکن ہم اسی طرح کی بومنٹ کے لیے پھر کے لیے سوچتے جس طرح ہم نے چیف جسٹس کے لیے جس طرح ان کو گئر آئینی طور پر ایک آمیر نے ہٹایا تھا آج کی ایک سیسلین مافیہ وہی واردات ایک آئینی چیف منسٹر اور ایک آئینی گورنر کے ساتھ کر رہا ہے اور گورنر ہاؤس کو جس طرح وہاں پہ پہلے ان کو ہاؤس ریٹس اور ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا گیا تھا آج گورنر ہاؤس لاہور کے اوپر قبضہ ہے پنجاب پولیس کے ذریعے سو جہاں پہ پہ پہلے میں بات کر رہا تھا کہ میں نے جو جو جسٹس زواد حسن صاحب تھے ان کے خلاف ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ریفرنس بھیجیں گے وہ ہم بالکل اب ریفرنس نہیں بھیج رہے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو دھوکے میں رکھا گیا عدلیہ سے چھوٹ بولا گیا شرمانی چاہیے ان بڑے بڑے ڈگریوں والے وکیلوں کو جنہوں نے عدلیہ کے لیے شرمیتی کیا باعث بنے اور یہ سارا سرکس جو ہے اس ایک جو ہے اس گہر آئینی جالی جو ہے وہ جو تھا اسطیفہ اس کو بنیاد بنا کر سارا دھمر لوس کرنے کے کوشش کی جاری ہے اب آخر میں میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں جس طرح نون لیگ کے تین جو لیڈرز ہیں جنہوں نے یہ بات کی گہر آئینی جو اسطیفہ تھا اس کو پوائنٹ آٹ کیا میں ان سے متفق تھا ابھی تھوڑی در پہلے میں دیکھ رہا تھا خوج آسف صاحب نے یہ بات کی جی نئے آرمی چیف کیونکہ بہت ایک اہم ادارہ ہے ہمارا افاجہ اور جو حالات ہیں جس طرح سے ہم ایک فیفت جنریشن ہائیبریڈ وار کی زد میں ہیں جس طرح سے پیرونی سازشیں ہو رہی ہیں جس طرح سے دنیا کے اندر گلوبلی ریالائنمنٹس ہو رہی ہیں جو ریجنل پولیٹیکل ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں اس کے پیشے نصر ہم کسی طور پر بھی قومی افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس لیے مافیا کو موقع دیا جائے کہ کل کو یہ آدمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں لوگ کریں اور کیونکہ ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جو ہے انہی قومی اداروں کے اوپر شب خون مارا ہے ان کے خلاف میمو گیٹ اور ڈان لیگز کے جیسے واقعہ ان کی ہسٹری ہے انہی لوگوں کی ہے سپریم کورٹ پر حملے یہ کرتے رہے اس لیے فوری طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں جو کانسٹیوشنل امپاس پنجاب کے اندر بھی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور کے اوپر جو آئینی اداروں میں بیٹھے وہ لوگ جن کی جمعہ داری ہے وہ اس کے اوپر جو ہے فوری طور کے اوپر ایکشن لیں اور الیکشنز کا جو ہے انعقاد جو ہے اعلان جو ہے فوری طور پر کیا جائے تاکہ جو بھی عمام جس کو بھی منڈیٹ دیں وہ آئے آئینی طور کے اوپر لیگلی لوفولی الیکشن لڑکے آئے اور حکومتوں کو چلایا جائے اس طرح سے کم از کم یہ مزاق نہ بنا جائے کہ آئینی وزیراعالہ جو ہے اپنی جو ہے گنڈا فورس کے ذریعے جو ہے اور سبل سربنٹس کو اپنا ذاتی ملازم بنا کے جو ہے جن کا کام ہے کہ وہ سربنٹس آف دا سٹیٹ کے طور پر کام کریں بغیر کسی پولٹیکل جو ہے جو انٹروینشن کے ان کو کام کرنے تھے اس کی بجائے یہ ان کو اپنے ذاتی ملازموں کے طور پر استعمال کرنے ہیں تو یہ ساری گزارشات آپ لوگ کے سامنے ہیں ابھی خواجہ آسف صاحب نے جو بات کی بلکل وہ انہیں ٹھیک کی اسی طریقے سے میں دیکھ رہا تھا کہ چیف جسلس صاحب کے حوالے سے بھی تھا کہ ایک مستحکم حکومت بہت ضروری ہے ملک کو چلانے کے لیے تو یہ جو محلات آپ کے سامنے ہیں جس طرح میں نے آپ کے پنجاب کے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو ریپورٹ میں نے صدر پاکستان کو بھیجی ہے کہ اگر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں یہ حال ہے کہ اس طرح سے دیدہ دلیری کے ساتھ گھنڈا گردی ہو رہی ہے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو ایسے کے اندر تو ظاہر ہے جو بھی لوگ بیٹھے آئینی داروں کے اندر جو باقی سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کو اپنا اپنی ذمہ داری جو ہے اپنا جو قومی فریضہ ہے اس کو فوری طور پر ادا کرنا چاہیے اگر ایک ایک کر کے اگر بات کریں گے یہاں سے کر لیتا ہے سر کئی دنوں سے آپ مطالبات کر رہے ہیں میڈیا کی حد تک آپ کو کوئی مطالبہ نہیں مانا جا رہا عدالتوں سے بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا گراؤنگ سے آپ کو نکال دیا گیا ہے آپ سلاحباد میں موجود ہیں کیا سٹیٹیجی ہے اگلا کیا آپ کے پاس ایسا کوئی چیز ہے جو آپ دو تین دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو مٹھائی کھانی ہم نے کیا ایسی چیز ہے آپ کے بعد ایک ایک بار نے کہا ہے مومن ہے تو بے تیک بھی لڑتا ہے سپائی ہم نے آپ کو یہاں بھول گئے کہ دو ہزار ساتھ میں ہم نے ایک ایسے چیز جسٹس ایک آئینی چیز جسٹس کو دوبارہ بھال کر رہا میں پولیٹیشنز کے ساتھ لوئر کے ساتھ سیول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ میڈیا کے آپ کو دوستوں کے ساتھ مشاورت کر رہا ہوں میں کوئی ایسے آرام سے نہیں بیٹھا ہو میں مشاورت کر رہا ہوں اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اگر اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ہے اگر کوئی ایسا کوئی ایکسن نہیں دیا جاتا کوئی لائے عمل سامنے نہیں لائے جاتا سلوسن نہیں دیا جاتا پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے اس کے اوپر کریں گے کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے ہماری کسی کی ایک ہی ذات کا نہیں ہے جس طرح دوزار سات میں کسی کی کوئی ذاتی ایسیو نہیں تھا پوری قوم نکلی اور آپ نے دیکھا کہ فتح حق کی ہوئی یہ اور بات ہے کہ میاں نوار شریف نے دوزار نوہ میں آکے کورا کمپرومیز کر لیا مقمکہ کر لیا پہلے جھوٹ بولا اعلان بوربن کیا پھر کہا کہ یہ کوئی آئین القانون کا قرآن و حدیث نہیں ہوتا سیاسی باتیں جو لیڈر کرتے ہیں تو ان لوگوں کا یہ تو میار ہے اور اس لیے میں جسے کہا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اور جو موجودہ حالات ہیں اس کے ادر ہم یہ سیسی این مافیا کے ہاتھوں بلک نہیں دے سکتے ان کی تاریخ ہے کہ کس طرح انہوں نے میرٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں جب یہ کیا ماضی میں یہ پوائنٹمنٹ نہیں کرتے رہے کس طرح انہوں نے میرٹ کی دھجیاں گئے کس طرح یہ جونئر لیول کے لوگوں کو جو ہے سپر شیڈ کر کے اوپر لا کے صرف اپنا ذاتی ملازم ابلائز کر کے ان کو جائے ان سے غلط کام کروانے کے لیے استعمال ہی کرتے رہے ہیں تو یہ لہٰذا یہ خود یہ جو بھی اقدامات اور ہماکتے کر رہے ہیں اس سے یہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور حالات کو اور مزید سنگینی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اب اگر ان کے بعد پھر آپ کو پسا میں ایسا سرکل میں آگا کہ اگر کوئی بھی عمل سامنے نہیں آتا کوئی بار سامنے نہیں آپ نے انگلیش ویسکینٹوں میں تو کیا یہ توقفی ہے کہ پنیاد کی حد تک جو ہے وہ آپ کارکلال اور آپ کے انکیز ہیں تو ان کے ساتھ آپ کوئی مومنٹ ادھا جا رہے ہیں کوئی جو حافظ سامنے یا صدیق سامنے کہ یہ کسپینٹر ہو جائے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں پچھلے سینتیز دن ہو گئے اور جس اس کو میں نے لیٹر لکھا جو کچھ ہا آپ لوگوں سے شیئر کیا آپ لوگوں کو بلکل قوم کو آپ لوگوں کے ذریعے سے آپ کے توسط سے میں نے بلکل قوم کو اگاہ رکھا ہے ہر چیز سے اور اس کے اندر جسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مختلف گروپس کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے لوئیس کے ساتھ خاص طور پر کیونکہ اور میڈیا کے لوگوں سے کیونکہ اس دوزار ساتھ کی مومنٹ کے اندر کی آپ لوگ سب سے زیادہ فرنٹ لائنس نے پولٹیکل پارٹیز ہم آپ کے ساتھ بعد میں ہم نے آپ کو آکے سپورٹ کیا اور ہم نے بالکل اسی ملک کے اندر اسی قوم نے سڑکوں پہ نکل کے ایک آئینی چیف جرسز کو دوبارہ اپنی کرسی پہ بحال کروایا اور اس کو اس کے دفتر کا قبضہ بحال کروایا گزار کر رہا ہے اس لیے وہی حرکت جو ہے دوبارہ آج ہو رہی ہے بلکہ اسے زیادہ سنگین حالات ہو رہے ہیں کیونکہ جو وہاں پہ شہزادہ جو یہاں پہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے اس کے والے صاحب جو ہیں جو وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھے تو اس کے پاس جو ہے وفاق کی جو پوری طاقت بھی جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے اس آئین اور قانون کو رونتے ہیں کے لیے پنجاب کے اندر اس لیے میں نے پھر بار بار کہا ہے پہلے بھی میں نے تو وزیراعظم صاحب کو بھی اوپن لیگل ڈیبیٹ کے لیے آفر کی تھی لائف ڈیبیٹ کے لیے کہ اگر وہ سمجھ دیں ہے کہ وہ آرٹیکل ون تھرٹی یا ون تھرٹی ایٹ ون تھرٹی سب کلوز ایٹ اس میں کسی کو ابحام ہے ان کو ہے ان کے بیٹے کو ہے ان کے لیڈرز کو ہے ان کی لیگل ٹیم کو ہے تو آئیں عید پہ میں نے ان کو توفہ بھی بھیجا کے آئین تھی کتاب کو وہی کھول کے پڑھ لیا اس میں کوئی میں کوئی کوئی راکٹ سائنس والی بھی بات کوئی ایسی کوئی جمبے والی بات نہیں کر رہا ہوں یہ وہی چیز ہے جو آپ سب نے ہم نے مل کے اس آئینی چیف جسٹس کی ہم سب نہیں کیا تو انشاءاللہ اگر یہ اگر بالکل دیوار کے ساتھ لگائیں گے اور ایک کتنے بڑے صوبے کو اس طرح سے جائے وہاں پہ ایک وہی واردات جو انہوں نے مرکز میں کی اگر وہاں پہ پنجاب میں کرنے کی کوشش کی گئے تو کم از کم میں جب تک اس کرسی پہ بیٹھا ہوں میں تو یہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا ونہا ہی میں خاموش بیٹھنے والا ہوں مرکز صاحب آپ کی امور کا جو اپنے کامیاب میں جالی کیا آپ نے ایک کارے کے جو آپ کو تائلات کیا گیا تو وہ نوٹ کیا گیا یہاں سے جالی ہوا تھا اس ملک کے اندر جس کا سیاسی صورتحال ہے ان کو دراؤن آدم میں سیاسی ملک پیار کی ہوئی ہے اسی بھی وقت وہ اگر میرے ہم برسوں کی حال آئے تو کوئی تائیس نہیں ہے لیکن آپ سمجھے ہیں ایک سیاسی وقت ہے جس میں دائلات کی ضرورت ہے جگہیناں دیکھیں جب ایسی صورتحال میں نے تو آپ سے کہا کہ میں تو مشاورت جو صدر پاکستان سے جو میں نے ملکات بھی کی اس میں میں نے بالکل یہ اسی چیز پر ڈسکاس کیا کیونکہ میں نے آپ سے کہا جو اگر اگر خدا نہ ہاستہ اگر ہمارا کوئی ایسا باعث دے ہوتا کوئی ایسا ہم نے کوئی پلٹیکل چیم سٹرنٹس کرنے ہوتے ماضی میں گورنرز کرتے رہے ہیں پنجاب کے تاریخ ہے لیکن ہم کوئی ایسی غیر ذمہ دانہ اور حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے کہ قوم کو کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی ایسی پرشانی یا آداروں کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے ہم نے بار ہا ایک ذمہ داری سے صدر پاکستان کا میں شکر گزار ہوں انہوں نے بھی بڑا ذمہ داری کا ثبوت دیا اور انہوں نے بالکل جو جو وہ کر سکتے تھے اپنی آئین کی حضورت میں رہتے ہوئے ابھی بھی جو میں نے ان کو جو جو ریپورٹ بھیجی ہوئی ہے ان کے سامنے ان کے ٹیسٹ پہ ہے اور میرے پاس جو اختیارات ہیں جو میری ذمہ داری ہے جو میرے جو آئینی جو میرے جو اختیارات ہیں اس کے مطابق میں جتنا رول پلے کر سکتا میں کر رہا ہوں میں نے آپ سے کہا کہ اگر دیکھیں باس ہو میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں وہ ایک شریف آدمی ہے عثمان بلدار جس دن سے انہوں نے اس سے زبردستی اس کے دفتر پہ قبضہ کیا ہے گاڑی لیے آپ نے دیکھا وہ اتنا خوف زدہ ہے سیسلین مافیا سے وہ تو میڈیا پر آپ نے کوئی بیان بھی نہیں سنا گا کہ عام بندے کے لیے مشکل ہے کہ اس مافیا کے سامنے بات کرنا بھی مشکل ہے سو یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں نے توسر سے ایک عام آواز جو ہے وہ ایمان بالا تک ایمانوں تک پہنچ رہی ہے ایمان تک پہنچ رہی ہے جس کے اندر ان کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے سب سب بڑے صوبے کے اندر جو ایک ہجانی کیفیت ہے جو آئینی جو بہران ہے اس کا حل کیا ہونا چاہیے میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہاں پہ بٹھا دیں چیف منسٹر کے طور پر یا آپ کوئی ایسا اقدام کر دیں کہ مجھے وہاں پہ چیف آرسل ایڈنسٹریٹر لگا دیں پنجاب کا ایسا بھی نہیں ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا آئینی حل نکالیں ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ ایک شخص جو ہے قبضہ کر کے وہاں پہ ایک گائے رائنی وزیراعلا ہر طرح کا فیصلہ کر رہا ہے جس پولیس کو چوروں ٹاکروں کو اٹھا کے جیل میں ڈالا چاہیے وہ اس کو پروٹوکل دے رہے ہیں یہ کیا تماشا ایک سرکس لگا گا ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے وقلا برادی نے پہلے بھی آواز اٹھائی اور میں وقلا برادی کے ایک دفعہ پھر شکر گزار کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے مجھ سے مختلف حبود نے آ کے بالکل ہم نے ایک clarity کی issue کے اوپر کیونکہ ہمارا مقصد قطعی طور پر کوئی ذاتی کوئی اناد نہیں تھی کہ ہم کو بالکل کوئی ایکسن لینا چاہ رہے تھے کسی جد صاحب کے حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کچھ حسنوبی سے جو ہے وہ چیز سامنے آگئی کہ اصل مجرم تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھ رہا ہے میں اگر بیٹھا ہوں مجھے آکے کوئی جالی کاغذ میرے سامنے پیس کر کے مجھ سے کوئی فیصلہ کرا کے لے جاتا ہے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے قصور تو ان لوگوں کا ہے جن کی قیادت نے پریس کانفرنس کی جس نے سب کچھ کرنے کے بعد جو اس کے بعد انہوں نے بالکل اپنی رہونت اور تکبر میں اپنے والد کی طاقت کا غلط نجائز استعمال کرتے ہوئے پنجاب کے اندر جو ہے آئین اور قانون کی جس طرح جی بھائی آپ دیکھیں اس کے دو ہی حال ہیں دیکھیں اٹلیس کا مسلم یہ ہوگا جب جو اس وقت جو حالات جس طرح بلکل کامپلیکیٹڈ ہوتے جانے دن با دن امام ایک طرف حکومت خود ایسے حالات پیتا کری ہے مخالفین کے اوپر نمو سے رسالت جیسے جھوٹے کیسز ڈالے جا رہے ہیں غریب معصوم لوگوں کو آپ جیسے جو لوگ جنہوں نے حاکہ اور سچ کی آواز اٹھائی ہے ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان کی فیملیز کو حراسہ کیا جا رہا ہے تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے اندر حکومت اور جس طرح سے آپ کے سامنے ایک گورنر ہاؤس کے اوپر جس طرح انہوں نے قبضہ کیا پہلے بھی ارگمال بنایا ہے چودہ چودہ سو پولیس والا اس کے دروازے پہ کھڑا کیا ہے بکتر بند گاڑیاں کھڑ گئے گورنر کو آپ اپنے دفتر کے اندر نہیں گھسنے دے رہے تو کیا یہ یہ وہ ایک فوجی آمر سے تو زیادہ بہتر یہ سیوریڈ ڈکٹیٹرز ہیں یہ کس طرح آپ نے جو ہے جمہوری لوگ کہتے ہیں کونسی جمہوری اقدار کی یہ پاسداری کر رہے ہیں کونسے آئین کی یہ لوگ پاسداری کر رہے ہیں آپ کے سامنے میں نے بھی آپ سے کہا ہے پارلیمان کی بالا دستی کمپرومائز ہی ہے اور اس سارے جو بیٹھے وہاں پہ بیٹھے میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر میں اور آپ سڑکوں پہ دھکے کھا سکتے ہیں ان کے لئے ان کو ووٹ دے سکتے ہیں ان کے نعرے لگا سکتے ہیں لیکن اندر جو ان کا کردار ہے پارلیمنٹرینز کا پارلیمان کی بالا دستی اور تقت اس کو قائم رکھنا وہ انہوں نے کرنا ہے کس لیے جی بھائی مطی صاحب میں آپ کو دارش کرتا ہوں میں ملٹری سیکسٹی صاحب آپ کو پتہ عید کی چھوٹیاں تھیں اپنے بچوں کے ساتھ ظاہر پہلے چھوٹیوں پہ تھے اس کے بعد وہ واپس لاہور میں تھے مجھے ضرورت نہیں کی کیونکہ جب پری صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی اس دن میں وہ میرے ساتھ تھے اور ابھی کیونکہ مجھے اس وقت ضرورت نہیں کی میں نے ظاہر ہے ان کو نہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ یہاں پہ میں نے چھوٹی پہ نہیں بھیجا وہاں پہ گورنر ہاؤس میں اپنی ذمہ داریاں وہاں پہ دے رہے ہیں بلکل وہ اپنا اپنی ذمہ داری وہ کر رہے ہیں جو ان کی ڈیوٹی ہے دوسری جو اپنے بات کی مطی بھائی افراد یہ ہے کہ میں نے صدر پاکستان اور چیف آف آمی سٹاف سے ملاقات کے لیے بھی تائم مانگا اور جب میں نے دیکھا کہ وہ آگے عید کی چھوٹنیاں آگیں معاملہ اتنا سیریس تھا تو میں نے بہتر سمجھا کہ میں ان کو لکھ کے جو بھی میں چاہتا ہوں مدہ جو میرا ہے وہ میں لکھ کے بھیج دوں تاکہ ویسے بھی سند رہے آنے والے وقت میں کل کو جب کوئی اس بنونی سازس کی جب بھی کوئی ہوگی جو انویسٹیگیشن یا جی ای ڈیز بیٹھیں گی وہ دیکھیں گی کہ عمر سیما جو گورنر تھا اس کا کیا رول تھا صدر پاکستان کا کیا تھا اور باقی جو ادارے تھے ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کیا رول رہا دیکھیں چھنا ماضی میں ہوتا رہا ہے ماضی میں جو پاکستان کی سیاسی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے آپ بات یہ ہے کہ میں نے ان سے بھائی بھانگی کی میں نے آپ سے کہا کہ میرے پاس دس مالیوں کے علاوہ تو کوئی فورس نہیں اور اس گورنر ہاؤس کے اندر باہر کی بات چھوڑے مجھے چھوڑے وہاں پہ جو ہے سیکڑوں لوگ وہاں پہ رہتے ہیں رہائیشی ہیں جو سرکاری ملازم میں ان کے بچے ہیں پانچھے سو تو ان کی لائک کو میں وہاں پہ کوئی نیا تماشا کھڑا کر کے ان کو تو رسک میں نہیں ڈال سکتا ہے اس لیے میں اپنی لیگل اور کانسٹوشن جو لڑا ہی ہے اور جو یہ جو ایک اویرنس کہہ لیں یا کہہ لیں کہ آپ کے ثروز دوبارہ ان کو ریمائنڈ کر آ رہا ہوں سب کو کہ یہ حالات ہیں اس کے کم از کم فوری طور پر ایکسل لینے کی ضرورت ہے اس کا دو ہی حال جو معاملات ہیں اس کے اندر یا تو وہ جو جب غیر آئینی جو شتیفہ تھا واپس فرسٹ اپریل والی پوزیشن پر جایا جائے اور دوبارہ چیف منسٹر کا دوبارہ سے کانسٹوشنلی لیگلی الیکشن کروایا جائے یا تو وہ ہے ایک حل اور دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے الیکشن انانچ کیے جائے تاکہ عوام جس کو بھی منڈیٹ دے کوئی بھی ہو اور میں نے اوپرلی پہلے بھی کہا اگر یہی میاں حمزہ شہباز شریف صاحب اگر دوبارہ کانسٹوشنلی لیگلی الیکٹ ہو کے چیف منسٹر آ جاتے ہیں اور میں گورنر ہوا تو میں خود کیونکہ میری ذبہ داری ہے کہ جو بھی الیکٹ ہو گیا ہے مجھے اس کا اوٹلے نہ ہوتا اب میں اور آپ کو پتا ہے کہ جس دن سے میں اس آفسس میں آم ہم میری پوری کوشش ہے کہ ٹوٹلی ایک اے پولٹیکل ہو کے اپنا کانسٹوشنل آفسس کی جو ذمہ داری ہے اس کے مطابق میں ایک کرنے کی کوشش کروں شکریہ آپ آپ بھائی نہیں وہ میرے خال میں آپ دیکھیں میرا مقصد جو میرا میرا فرض تھا میں نے ادا کر دیا ان تک میسیج بھی پہنچ گیا کیونکہ میں نے جو جو ڈیمانڈ تھی میری یہی تھی کہ اس صورتحال کے اندر جو جس کا آئینی کے دار ہے اس کو اپنا رول پلے کرنا شایی اس کے اندر تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا ہے یہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں آئی جی آئی بناتی رہی ہیں پیسے لے کے اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر حکومتیں گرانے کے لیے یہاں پہ کون سپیسیز کرتی رہی ہیں یہاں پہ ٹرپل من برگیٹ کے اوپن لی جو ہے اور مارشلہ لگانے کے اوپن جو ہے جو ہے انویٹیشن دیے جاتے ہیں میں نے چیف اور حابی شناف سے مل کے میں نے کوئی اگلی وزارت کے عزمہ کے لیے کوئی ان سے مدد بھی مانگ نہیں تھی کہ سر مجھے بھی بنا دیں جس طرح آپ کو یاد ہے مولانا صاحب جو ہے جنہاں ویکی لیٹس میں جب آیا حضر الرحمن کا وہ تو وزیر امریکہ سے مدد مانگ کر رہے کہ مجھے وزیر اعظمہ نہ دو پاکستان کا جو کاؤ گئے میں آگے لیٹنے کو بھی تیار ہوں بات یہ ہے کہ جس طرح کپ ہی وہ کام لینا چاہتے ہیں یہ جس طرح سے گوڈ پالشنگ سارے ہی کرتے ہیں اور جس طرح سے ان کے جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں یہ سارے یہ انتہائی شرم نہ ہو یہ ریکارڈ میں نہیں کہہ رہا ہوں بیکی لیگز کہہ رہی ہیں اگر سیسنین مافیا گوڈ فادر میں نے نہیں کہا زفر علی شاہ کیس کے اندر کہا گیا کہ یہ پورا ٹپری چور ہے سردار آصف سعید خوصہ نے کہا کہ یہ سیسنین مافیا اور گوڈ فادر ہیں تو ایسے لوگوں کو جن کی اپنی تاریخ اور ذہنیت اور خاصلت ہے کہ سپریم کورٹ پر یہ حملہ کرتے ہیں میمو گیٹ سکینڈلز یہ چلاتے ہیں ڈان لیگز جیسی ساز ہیں یہ لوگ کرتے ہیں ان کے حوالے اب بول کر رہے ہیں اور بیٹھ کے باقی سارے لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ سارے معاملات کا بجائے سے اس کو مجید کیونکہ ان کی گورنمنٹ کی کوشش تو یہ ہے کیونکہ آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی میں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے یہ جو چیزیں کو دیکھتا ہوں روز ٹی وی پہ آتا ہے ایک سابق وزیراعظم چند مہینے پہلے انہوں نے کہا جی میں نے پانچ سو ارب روپے ایکسٹرا ریبنیو جنریٹ کیا اور میں یہ عوام کو ریلیف کی شکل میں دے رہا ہوں بجلی اور پٹرول کی قیمتوں کو سستہ کر کے کم کر کے آج یہ جو اتنے تجربہ کار جگاتری آگیاں سارے ایک نہیں تیرہ تیرہ جماعتیں جنہوں نے پچھلے چالیس پچاس سال سے اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں ان کے پاس تو ڈالر نیچے لے کے آتے یہ آکے روز ہمیں ٹی وی بھی بتا رہے کہ ہمارے ہم سے تو کچھ نہیں ہو رہا ہمیں تو پھر آئے میں سے جا کے جب منت اللہ کرنا پڑے گی اور پچاس پچاس پتہ کترے ساٹھ ساٹھ روپے کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ لوگ میڈیا پہ چلا رہے ہیں تو یہ اگر حالات ہیں ان کی یہ اقلات اور یہ کپیسٹی ہے تو جو لوگ بھی ان کو جو ان کو سپورٹ کر کے یہاں تھا جو لائے ان کو بھی یہ سوچنا ساہی ہے کہ ان کے پاس ان کے تو پلے کچھ نہیں ہے تو یہ اور یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ملک کھانا جنگے کی طرف جائے مخالفین کو جو ہے دوار کے ساتھ لگا رہے ہیں آئینی اودہ داروں کو اٹھا کے اپنی گنڈا فور سے اٹھا کے دفتروں سے باہر پھینک رہے ہیں ان کے دفتروں پر قبضے کر رہے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر کیا ضرور کیا ہونا چاہیے آپ خود لوگ خود بتا دیں کیا الیکشن کے علاوہ کوئی اور بہترین حل ہو سکتا ہے کہ بجائے ہم کسی لڑائی جگڑے یا کسی گالم گلوچ والی بات گفتگو میں پڑھیں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ سب لوگ بیٹھ کے ٹیبل پر بیٹھ کے خود ہی فیصلہ کر لیں اور فوری طور پر الیکشن کا اناؤنس کریں چیما صاحب دو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیں اس سارے پروسس میں اس سارے بہران میں آپ آرمی چیف صاحب کا رول کیا دیکھتے ہیں کیا آپ کو آرمی چیف کے کردار پر پورا اعتماد ہے مجھے آپ ایک بات پتائیں آج تک جتنے بھی کوئے ہیں یا جتنے بھی انٹروینشن آرمی کی طرف سے ہوئی ہے اس ملک کے اندر پچتر سال میں اس کا کیا جواستہ یہی تھا کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کرپ لوگ جو ہیں اقتدار پر قابض ہو گئے ہیں سر ایک سیکنڈ مجھے بتائیں زفر علی شاہ کیس کے اندر کیا یہ صدر پاکستان کو اسی عدلیہ نے اختیار نہیں دیا کوئی جیسے چاہیں آئین کی جو نئی پرویزنز ہیں آپ کو اتنامہ نہیں ہے سر دیکھیں اسی عدلیہ کے فیصلے ہیں نا جنرل باجوا پر آپ کو اعتماد ہے یا نہیں مجھے بالکل ان پر اعتماد ہے وہ افواج پاکستان کے چیف ہیں بطور ایک پاکستانی مجھے بالکل جس طرح واجہ پاکستان محبت ہے عقیدت ہے اتنام ہے تمام پاکستانیوں کو ہونا چاہیے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بیرونی سازش یہ بیرونی جماعت آیت کیا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان میں دیکھیں میں اس وقت کسی کا سپوکس پرسن نہیں میں بطور ایک گوونر کے طور آپ نے اسی اسی ایکسٹینشنی جو آپ پر کوئی آپ دیکھیں میرے بھائی پھر میں بڑا کلیر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کوٹلی ایک کانسٹلیشنل آفیس کو ہولڈ کرتے ہوئے ایک اے پولٹیکلوں کے بات کروں میں کسی کا سپوک پرسن نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں اور میں نے بار رہا پاکستانی قوم سے کھائے کہ اس وقت ہم فیفت جنریشن ہائیبریڈ وار کی ضد میں یہ جو سارا جو پروپیگنڈا جو الٹے سیدھے بیانات آج پاکستان اور قومی اداروں کے خلاف چلتے ہیں اس کو قطعی طور پر اس کو ریجیکٹ کریں اپنے قومی اداروں کو ڈیفینڈ کریں کیونکہ یہ ہائیبریڈ جو ہے ایک وارفیر ہے اس کو ہمیں مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہو اور یہ سارا سارا جو سارا جو پروپیگنڈا ہے یہ سیسلین مافیا کا پروپیگنڈا سیل سے یہ جنریٹ ہو رہا ہے اس لیے اس کا محاسبہ کریں بطور ایک قوم اور جس طرح انیس سو سنتالیس میں کہتا ہے نی ایک قوم کو ایک بلک کی ضرورت ہی آج اس بلک کو ایک قوم کی ضرورت ہی یہ بات کہتے ہوئے آپ کو کس بات کا خوف ہے کہ فوج اور آرمی چیف نے آپ کی حکومت کو ہٹایا ہے یا نہیں ہٹایا ہے دیکھیں میرے بھائی میں آپ کو نہیں کہتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنا یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے بہت سے لوگوں کے دماغ آپ اسی طرح جس طرح آپ سوال کریں پلیوٹ ہو چکے یہ سوال ڈالے جاتے ہیں یہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے یہ پوری ایک پوری ایک سائنس ہے دیکھ رہا ہے اس کے اندر آپ جواب دے کے اس پروپیگنڈا کو خدا کریے دیکھیں میرے تو آپ سے پروپیگنڈے کا میرے آپ کو جواب دے دی ہے کہ میں ان اداروں کا اتراب کرتا ہوں عزت کرتا ہوں اور اعتماد کرتا ہوں اس لیے اور ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے اور یہ جو بینونی سادش ہو رہی ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس کا جو پہلا حدف ہے وہ حدف ہے جو اعتماد قوم کو اپنے قومی اداروں اور افواج پاکستان پہ وہ بالحانہ محبت اور عزت جو اداروں سے ہے کیونکہ ان کو یہ چیز آج تک حضم نہیں ہو سکی ہمارے ملک دشمنوں کو کہ اس قوم کا اپنے اداروں کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کے اندر وہ ہمیشہ درال ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں خود بھی ڈالتے ہیں اپنے سہولتکاروں ان کتھلیوں کے دریئے بھی کرتے ہیں ماضی کے اندر ہوتا رہا ہے آپ پڑھیں جا کے یہی لوگ جو ہیں سب خون مارتے ہیں اداروں کے اوپر یہی لوگ جس طرح یہی نہ صرف انہوں نے خود کرپشن کی ہے انہوں نے پاکستان کے ہر ادارے کے اندر کرپشن کو پرموٹ کیا ہے وہاں پہ سیڈ کیا ہے وہاں پہ میرٹ کی دھجیاں اڑا کے لوگوں کو ایسے کرپ لوگوں کو پرموٹ کیا انہوں نے تاکہ کرپشن کو جو ہے رواج مل سکے ہر آدمی جس نے سروائیول اپنے سروائیول کیلئے اس کرپ نظام کا حصہ بن سکے تو ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنے کیلئے ہم مل جل کے ایک جو ہے مشترکہ ایک لاعمل عوام کو خود بنانا پڑے گا سریعہ بتائیے گا کہ آپ صدر پاکستان کے ممائندے تھے پنجاب میں آپ نے کہا کہ آپ کو غیر آئی کوئی پر حکایا گیا صدر پاکستان مسلح فاج کے سپریم کمانڈر ہے اب اس تمام پروسس میں آپ پر اور صدر ممبلکت پر جو کہ مسلح فاج کے سپریم کمانڈر ہیں ان پر بداری کا اور آئین کوڑنے کا الزام لگایا جا رہا ہے آپ کی صدر ممبلکت تک سے ملاقات اس سارے مماملے کے بعد بھی تو آپ کی بکشت کیا ہوئے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی احس کیا کہ میں صدر صاحب کا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے بڑا سیریسلی اس چیز کو دیکھا اور جو کونسٹوشنلی جو ایک ذمہ داری کے ساتھ جو پوسیبل ابھی تک ہم یہی کوشش کرتے آئیں کہ بچ بچا کے جو چیز بھی یہ حالات کو کوئی ایسا نیا کوئی سٹنٹ کرنے کی بجائے جو حالات کو رسپونسبلیٹی ذمہ داری کے ساتھ اس کا سلوسن نکالا جا سکتا ہے یہ صدر پاکستان کے اوپر منصر ہے کہ وہ آگے سے کس کو انسٹرکشن دیتے ہیں یا کس کو کیا دیتے ہیں یہ ان کا اختیار میرا اختیار رہی ہے میں کسی کو انسٹرکشن نہیں دے سکتا ہوں میں ان کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں یا میں ان کے سامنے حقائق رکھ سکتا ہوں اور وہ میں نے کیا لکھ کے کیا اور ان تک پچھائیں کہ سر یہ چیزیں یہ حالات ہو رہے اب آگے فیصلہ انہوں نے خود کر رہا ہے اب جیساں میرے پاس آتی ہی چیزیں میرا جو سٹاکھ لیچے سے لاشتا ہے میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے مسورہ آپ دے سکتے ہیں فیصلہ میرا ہے بسے عمران صاحب کی سلیکشن پر آپ کو اعتراض لیے کہ پہلے کہ انہوں نے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا